بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک سرکل دراؤ کرتے ہیں اس کے پر تیجنٹ لیتے ہیں تیجنٹ سے ایک ہم دسٹینس ویکٹر لیتے ہیں دو دسٹینس ویکٹر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ان دو دسٹینس ویکٹر کو جن کو ہم اپیسائیڈز کہتے ہیں اپیس اپس کہتے ہیں ان کے درمیان جو اینگل لائی کرتا ہے وہ کیا کلاتا ہے اپیسائیڈل اینگل کلاتا ہے اب ذرا ادھر دھیان کریں مثال کے طور پر یہ ایک سرکل میں ایک ڈراؤ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے درمیان میں نے یہ ایکسز ڈراؤ کر دی ہے اس کے ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کا ایک ویکٹر لے لیتا ہوں جو کہ فورس ویکٹر ہے اس کا یہ ایپس پوائنٹ لے لیتا ہوں یہاں پہ ایک ٹیجنٹ ڈراؤ کر دیتا ہوں جو کہ یہ نائنٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے جی پھر اسی طرح میں ایک دوسرا ایپس پوائنٹ لیتا ہوں یہاں پہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور اس کے اگینس یہ نائنٹی ڈگری پہ ایک ٹیجنٹ ڈرا کر دیتا ہے اب یہ میرے پاس دو ایپس ہو گئے ٹھیک ہے یہ میرے پاس دو ایپس ہو گئے ان کے درمیان یہ جو انگل لائی کر رہا ہے یہ انگل کرائے گا ایپی سائیڈل انگل چاہیے انگل تھیٹا ہے چاہیے انگل فائی ہے چاہیے انگل جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب در اس اسی دو اسی جو انسہ ہے بیک راؤن کے اندر دوبارہ ہم اس اس اے دیفنیشن کو سٹیڈی کرتے ہیں دی اینگل بٹوین دی ٹو سکسیسیو ایپی سائیڈل ڈسٹینس اس کارل ایپی سائیڈل انگل ٹھیک ہے جی اور آگے ہم نے اس کے اندر ایپی سائیڈل انگل کا ایک پروو ہے وہ پروو بھی جو انسہ ہوں سٹیڈی کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کا اپی سیڈ اب اپی سیڈل اینگل کا استعمال کے اپی سیڈل اینگل کا استعمال ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کی جیومیٹریکل اور اس کی جیومیٹریکل ابجیکٹس کو سٹڈی کرنے کے کام آتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر جہاں پہ کوئی ٹیڑی ترچھی جگہ یا ایسی جگہ جو کہ جسے ٹیکنیکل دبان میں بدگنیاں یا پھر کہتے ہیں کون والی جگہ آجا اس جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس question ہے کہ to prove that کہ ایپس پوائنٹ کے اوپر جونسہ ڈی یو اور ڈی ثیٹا is equal to zero پھر ذرا اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں میں یہاں پہ تھوڑی سے آپ کو graph کے ذریعے clear کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک کہنا نام graph ہے x axis اور y axis یہ بیچ میں سے ہم نے اس کے ایک center point اٹھا لیا ٹھیک ہے اس center point کو اٹھانے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو ملایا یوں کر کے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم یہیں سے tangent draw کرتے ہیں ٹھیک ہے یہیں سے ہم tangent draw کر رہے ہیں ذرا یہ دیکھئے گا یہ ساتھ میں 90 degree کا یہ تھوڑا سا rough ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے consider یہ 90 degree کا اس کے اوپر یہ مارا point p ہے یہ مارا پاس point o ہے یہ apps point p ہو گیا یہ مارا پاس radius vector آ رہا گیا ٹھیک ہے اب اس چیز کو آگے ہم آگے thoroughly ساتھ میں prove کریں اس کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم p ہی consider کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی بیٹھا جی تو آگے ہم چلتے ہیں آگے ہم نو یہ ہمارا formula ہم نے پڑھا ہے we know that p is equal to r sin phi اور phi جونس ہوتا ہے pi over 2 کے equal ہوتا ہے یہ 90 degree کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ sin 90 degree 1 کے equal ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوا p is equal to r کے r is equal to 1 over u کے equal آگیا اچھا جی p is equal to 1 over u کے equal آگیا کیونکہ r جو ہے وہ ہمارے پاس 1 over u کے equal ہے we know that 1 over p square is equal to 1 over r square plus 1 over r4 square into d over d theta over whole square r is equal to 1 u over u اس کو ہم نے اب ڈیفرینشیٹ کیا ہے d over d over d theta is equal to d theta u minus 1 this implies that d over over d theta is equal to minus 1 u minus 2 dr over d theta ہاں جی اس سے آگے آئے اگلے step پہ ہم نے اس کا square r over d theta is equal to minus 1 over u dr over d theta is equal to imply کرتا ہے dr over d theta over square is equal to 1 over u square u power 4 dr over d theta whole square جی next step کے اندر ہم دوبارہ جو پیچھے ہم نے فارمولا رکھا تو 1 over p square is equal to 1 over r square plus 1 over r4 d over r d theta over whole square ٹھیک ہے 1 over r square u square کی اکیول آجائے گا 1 over r4 u4 کی اکیول آجائے گا dr over d theta کی value ابھی ہم نے انکالی ہے 1 over 4 dr over d theta whole square u4 u4 اس کے ساتھ کٹ جائے گا نیچے dr over d theta رہے جائے گا نیکس ٹپ پہ آئیں یہاں پہ ہم نے 1 over p square کو جو انسا ہے وہ p is equal to 1 over u square ہے p square is equal to 1 over u square اور 1 over p square جو انسا ہوگا وہ u square کے اکیول آجائے گا that is equal to u square plus d u over d theta یہ دونوں آپس میں کٹ گئے ٹھیک ہے zero zero is equal to d u over d theta square اب آپ اس کا آگے سے جب آپ اس کا کہنام ہے انڈر روٹ لے لیتے ہیں d u over d theta that is equal to zero zero یہی چیز ہم نے proof کرنی تھی اور یہ proof ہو گیا ٹھیک ہے جی اسی چیز کو لے کے ہم آگے چلیں گے آگے اگلے جو مارے ٹاپک ہیں وہ اس سے ہی relevant ہوں گے ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو question کسی کی سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ میرے سے consult کر سکتے ہیں